اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پرانا سوال پہلے پوچھ لیتا ہوں وہ وضو کے بارے میں ہیں کسی نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وضو کے لیے یہ جو چمڑے کا جو موزہ ہے یہ پہن لیا جائے جس میں کہ پانی نہیں جا سکتا تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں وضو کر کے موزے پہن کے اور جوتے پہن کے جب ہم نکلتے ہیں تو جوتے جو ہیں وہ بھی چمڑے کے ہیں جس میں پانی نہیں جا سکتا اور اگر ہمیں کہیں وضو کرنا پڑ جائے دفتر میں زہر کا یا سر کا تو ہم وہیں جوتے میں سے پاؤں نکال کے اس کے اوپر مسا کر لیا کریں اور پھر مسجد میں جا کے جوتہ اتار کے نماز پڑھ لیں تو یہ جائز کیوں نہیں ہے یہ ان کا پوچھنے کا یہ جائز کیوں نہیں ہے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور وقتی زورت ہے آج کل سردی ہے جن لوگ یہ مسا کرتے ہیں لیکن اس میں بات وہی ہے کہ اس طریقے سے مسا جو ریگولر جرابیں جو آپ نے پہنے بھی ہیں اس کے اوپر مسا نہیں ہوتا کیونکہ ریگولر جرابوں پہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا نہ صحابہ نے کیا ہاں چمڑے کے موزوں پر مسا کیا ہے چمڑے کے موزے پہ آپ مسا کریں تو اس کی اجازت ہے اور پھر آپ نے جوتہ پہن لیا اور بعض لوگ جوتے بھی مسا کر لیتے ہیں اب مسا جوتے پہ کر لیا نماز پڑھنے کے پر آپ جوتہ اتار گیا اب نماز پڑھ رہے ہیں تو مسا آپ کا کہاں چلا گیا وہ تو جوتے پہ رہ گیا تو نماز پھر بھی نہیں ہوئی اس لئے جو یہ غلطی ہے ایسے جو آپ نماز ضائع ہوتی ہے آپ کا حضور صحیح نہیں ہوگا چمڑے کے موزے لیں یا یہ کہ آج کل جو سیل کے موزے ہوتے ہیں جو یہ تراک وغیرہ پہنتے ہیں وہ سیل کے جو موزے پہن کے آپ اپنے ریگولر بوٹوں کے اندر پہن سکتے ہیں کیونکہ چمڑے کے موزے موٹے ہوتے ہیں عام جوتوں کے اندر پاؤں نہیں آتا تو سیل والے موزے یوز کریں عام ریگولر ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر پانی جاتا نہیں ہے اس کی اجازت ہے ورنہ جو ہے آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں اس طریقے سے آپ کا وضع نہیں ہوگا اس بارے میں تفصیلی فتوہ میرا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگولر جرابوں پر مسئے کا مسئلہ بائی مفتی موریہ خون تو وہ آپ کو تفصیل سے دلائل کے ساتھ مل جائے گا جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں کیونکہ وضع نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی بہت خوب